میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میں مدینے السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا اوفیشل یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے آج جو آپ میرے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے اوفیس کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو سیاہ بھائی کی ویڈیو آپ دیکھتے رہتے ہیں جیسے بھی آپ نے شروع میں دیکھی تو وہ ہم گرین سکرین سے چینج کرتے ہیں چلیے وہ بات دوسری ہے ہمارے کچھ بھائیوں کی کچھ بہنوں کی اتنی کمنٹ آئی ہیں یہ نہ سنا دیجئے یہ والی نہ سنا دیجئے یہ والا کلام سنا دیجئے دیکھئے ویڈیو آج لمبا ہونے والا ہے لیکن آپ گھبرائے نہیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کلام یعنی سارے کلام تو میں سب پورے پورے نہیں پڑھ سکتا لیکن جتنی بھی فرمائش ہیں میں نے سب یہاں نوٹ کر لی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے کس کس نے کون کونسی فرمائش کی ہے آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر جائیں آج میں سب کی فرمائش پوری کرنے والا ہوں انشاءاللہ اور آپ کو بہت لطف آنے والا ہے سب سے پہلے فرمائش جو میں بتا دوں پہلے اور آخر کی کوئی بات نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ جو فرمائش آئی ہے وہ ناس شریف ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے یہ کلام مجھے بھی بہت پسند ہے اور ایک فرمائش اور بہت زیادہ آئی ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سورو سے پہلے دیکھئے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو سوٹ کٹ میں دکھاتا ہوں ان کا نام ہے کلسم منصوری یہ کہہ رہی ہے آپ کی آواز بہت اچھی ہے میرے ابو جان مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں سننا چاہتے ہیں آپ سنا دیجئے آپ کی آواز بہت اچھی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے شکریہ میری بہن اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے کلسم جان یعنی کلسم منصوری اس کے بعد میں دیکھیں ہمارے بھائی ہیں یہ احمد رضا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر احمد رضا کہہ رہا ہے سلام علیکم بھائی تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں صدا شہر مکہ کو جاتا رہوں میں یہ نات پڑ دو نیکسٹ ویڈیو میں پلیس ریکویسٹ یو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں تو احمد رضا بھائی انشاءاللہ آپ کی فرمائیس پوری ہونے والی ہے آپ ویڈیو میں اگر آگئے ہوں تو بنے رہے ہیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں تو دوستو پلیس یہ دو تین کمنٹ اور ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اسکپ نہ کریں یہ ہیں اکسہ حفظہ ردہ رفا آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں سنا دیں پلیس تو انشاءاللہ آپ بنے رہے ہیں اگر آپ آگئی ہوں تو آپ بھی دیکھیں یہ میری بہنیں میرے بھائی بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی سنانے والا ہوں تو اگلی کمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رکسار محبوب پڑھان یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سلمان بھائی میری اور میرے دوست کی ایک ناشری پڑھیں ہم دوبائی میں ہیں واہ ماشاءاللہ یہ دوبائی میں ہے جن کے نام ہے محبوب فروز سکندر محبوب تو یہ کہہ رہے ہیں ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا محمد مدینے میں موجود ہے ماشاءاللہ اس کلام کو ہی پڑھوں گا یہ دوبائی میں رہتے ہیں بھائی تو یہ سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے اگلی کمنٹ دیکھیں آپ سکرین پر دیکھتے ہیں دلساز شیفی یہ کہیں شہاب بھائی کی منزل آسان کرے اللہ تعالی اور بھائی آپ شہاب بھائی کے لیے یہ کلام پڑھ دیجئے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ لکھ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کی فرمائیت بھی پوری کرتے ہیں دلساز شیفی صاحب اگلی کمنٹ ہے علیداد خان یہ کہہ رہے ہیں مدینہ ہی تقدیر ہے سنا دینا سلمان بھائی تو شکریہ انشاءاللہ سنتے ہیں علیداد خان صاحب اگلی کمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آدل گیمنگ یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم بھائی میں آدل خان ماشاءاللہ بھائی آپ سلامت رہو اور شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ دیتے رہو شکریہ میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک فرمائش ہے کہ شہاب بھائی کے اوپر کوئی نیو کلام پڑھو تو انشاءاللہ میں نے شروع میں جو بھی ابھی میں نے آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا شروع میں شہاب تجھے سلام کوئی نیا تو نہیں ہے لیکن یہ ہے بہت اچھا میں نے پڑھ دیا ہے انشاءاللہ آگے ویڈیو بنے رہے ہیں دیکھ اس کے بعد میں اگلی سکرین پاپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے سوانہ خان یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے کل 26 تاریخ میں ایک ناز سنانا حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں تو آج 26 تاریخ ہے ان کی کل کی یہ کومنٹ ہے تو انشاءاللہ میں پیش کروں ہوں میری بہن آپ بنی رہے ہیں اور آپ آگے ہوں اس ویڈیو میں دیکھ رہی ہوں تو ہمارے لئے دعا کریں اور اگلی کومنٹ ہے فیروز علی کی یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم یہ والا کلام ضرور پیش کرنا میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس کلام کی یہ دو بندوں نے فرمائش کر دیئے اور اگلی کومنٹ ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں یہ ہمارے ایوب چودری ہیں یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری خواہش ہے ایک کلام سنائیں کہیں مرم نہ جائے گلام آپ کا آقا مدینہ بھلا لیجئے اتنی پیاری فرمائش ہے راہی بستوی کا یہ کلام انشاءاللہ پڑھوں گا میرے بھائی ایوب چودری آپ بنے رہے ہیں یہ کمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ان کا نام ہے انجم نشا یہ کہہ رہی ہے ماشاءاللہ بڑا بہت اچھا کلام السلام علیکم سلمان بھائی سرکار قدموں میں بلائیں گے کل کو یہ والا کلام سنا دینا انشاءاللہ انجم نشا میری بہن میں آپ کو یہ والا کلام سنا ہوں گا آپ اگر آگئی ہوں ویڈیو میں تو بنی رہے ہیں اس کے بعد میں آخر میں ہمارے ایک بھائی ہو رہے ہیں کمنٹ اور بھی بہت ساری پیچھلی ویڈیوز میں بھی آئی تھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی کمنٹ کسی کی جواب نہ دے پا ہوں میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگ کمنٹ کریں انشاءاللہ میں سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں اور میں سب کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو بہت لمبا ہونے والا آج لیکن آپ گھورائے نہیں سب کے کلام میں پیش کروں گا آپ کو بہت مزا آنے والا اور شہاب بھائی کے لیے بھی خصوص دعا کرتے رہے ہیں شہاب بھائی بڑی مہنس سے چل رہے ہیں ابھی ایک اپ ڈیٹ میں سننے ہو آیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں طبیعت کوئی خراب نہیں ہے ہلکہ فلکہ بکھار تب ہوتر گیا آپ سے پہلے بتا دوں شہاب بھائی سٹیم زلہ چورو ہے راجستان میں اس میں ایک گاؤں پڑتا ہے رتنگاڑ اس سے پہلے ہی منڈیلیا فارمہوس ہے جو رفیق منڈیلیا صاحب کا ہے اس میں رکے ہوئے ہیں یہ تو جمعے کی نواز پڑھ کے نکلیں گے وہ ہو یا اگر نکل گے ہوں گے تو انشاءاللہ جمعے کی نواز کہیں آگے پڑھیں گے جو اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ سامدہ کا آپ کو مل جائے گی آپ سے مدینے کی جانب کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہیں وہی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں یہ کلام کی بھی کائی جنہوں نے فرمائش کر دی ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اب آپ بنے رہے پورا ویڈیو دیکھ کے جائیں میں سب کے کلام پیش کروں گا آپ کو بہت مزانے والا انشاءاللہ اور دیکھیں میرے بھائی میں پورا پورا کلام نہیں پڑھ سکتا پورا پورا کلام پڑھوں گا تو ویڈیو آدھے گھنٹے سے زیادے گی گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی لیکن نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیس منٹ کے اندر اندر سب کے کلام بھی ہو جائے اور آپ کا دل بھی خوش ہو جائے آپ سیاب بھائی کے لیے دعا کریں اس فقیر کے لیے بھی آپ دعا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ دو کمنٹ ہو رہا ہی ہیں یہ بعد میں آئی تھی چلیے بہرحال ایک زید رجا اوفیشل نہیں ہے زیاد رجا اوفیشل یہ کہہ رہے ہیں نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے یہ والا کلام سنائیں انشاءاللہ یہ بھی سناؤں گا کمنٹ ہمارے صوفیان خان کی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں منور میری آنکھوں کو میرے شمشت دعا کر دیں یہ دو کلام بھی بلکل سناؤں گا میں انشاءاللہ تعالی آپ بنے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرشی آزم پہ جس کی بڑی شان ہے روزہ مصطفی جس کی پہچان ہے جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہمپلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے مصطفی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آہ تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں آہ تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں یا ربنا تیرے گھر کے پھیر لگا تا رہو میں تیرے گھر کے پھیر لگا تا رہو میں میں صدا شہرِ مانکہ کو آتا رہو میں صدا شہرِ مانکہ میں آتا رہو میں یا ربنا سب پڑھئے یا ربنا اِرْحَمْدَنَا یا ربنا اِرْحَمْدَنَا میرا دل تلپ راگا ہے میرا جل راگ سینہ دیدہ مدینہ مدینہ میرا دل تلپ راگا ہے میرا جل راگ سینہ دیدہ رے مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں دشوار ہو گیا ہے دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینہ مدینہ میرا دل تلپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کروں میں پتی دے بہار مدینہ الہی دکھا دے دیار مدینہ کروں میں پتی دے بہار مدینہ الہی دکھا دے دیار مدینہ جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے جو جنت کی تصویر ہے مدینہ ہی تقدیر ہے یہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے تبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے تبیبوں کبھی اب سہارا نہیں ہے ہزاروں مرض کی ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا محمد مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینہ میں ہوا جو غم کے ماروں کا اگر جانا مدینہ میں ہوا جو غم کے ماروں کا مدینہ گم مکینہ گم بد خزرا کو حال دل سنائیں گے کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گمبت کی بہارے ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ عشق میں ہم پنچھی کہلائیں گے عشق میں ہم پنچھی کہلائیں گے ہاں نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے آقا کے گاؤں میں خجوروں کی چھاؤں میں خجوروں کی چھاؤں میں ارے دل کا شک فضاؤں میں معتر ہواں میں معتر ہواں میں کیا چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے کیوں نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے ایک کلام ہو رہ گیا میرے پیرو مرشد کا لکھا ہوا سنیں منور میری آنکھوں کو میرے شمشوں دوہا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمشوں دوہا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایای ذلفیں تو تا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے نبی مختارِ کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے رب کے کرم سے جلد ملے گا رب کے کرم سے جلد ملے گا تجھ کو بڑا انام شیحاب تجھے سلام شیحاب تجھے سلام خانہ کعبہ دیکھ کے تجھ کو خود ہی بوسے لے لے گا خانہ کعبہ دیکھ کے تجھ کو خود ہی بوسے لے لے گا پیدل جب تو پہنچے گا بڑھ کے فرشتے بڑھ کے فرشتے سر پر تیرے باندیں گے احرام شیحاب تجھے سلام شیحاب تجھے سلام شیحاب تجھے سلام پاؤں کے چھالے روز محشر تیرے گواہی دے دیں گے پاؤں کے چھالے روز محشر تیرے گواہی دے دیں گے کتنی محبت آقا سے کتنی محبت آقا سے ہاتھ سے ان کے پائے گا ایک دن کو سر کا جام شیحاب تجھے سلام شیحاب تجھے سلام شیحاب تجھے سلام شیحاب تجھے سلام حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں بس یہی ہے پیام آخری آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں کہنا سب جیتے جی کہیں شکر وے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے سلسلے کہنا سب جیتے جی کے ہیں شکر وے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شم شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے بس یہی ہے پیام آخری 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 حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں ارے مجھ کو نہلا کے پہناتی یہ ہے کفنیں رو چکے مل کہ ماں باپ بھائی بہن مجھ کو نہلا کے پہنا دیئے ہے کفن رو چکے مل کہ ماں باپ بھائی بہن دوستوں کو اب اُٹھا او جنازہ میرا او ستو اب اُٹھا او جنازہ میرا ہو چکا اعتزام آخری آخری بھائی حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں تو پیارے عزیزو رونا آگے اس کلام پر اللہ سب کی مغفرت فرمائے سب کو آسانی فرمائے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ایمان کی روشنی میں ایمان کی حالت میں ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو اٹھائے بس آپ سے ہی گزاری سے اگر میں نے تنی محنت کی ہے بہت لمبی ویڈیو آج کی ہو گئی ہے اگر آپ میری محنت کو دیکھتے ہوں اللہ بس اس محنت کو قبول کر لیں آپ لوگ اس ویڈیو کو آگر شیئر کر دیں لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیں میرے دوست اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی ہر پریشانی دور کریں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو